اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا عالم حمدکہ صلی علی برحیم وعلا عالم حمدکہ مجید اللہم بارک علی محمدین وعلا عالم حمدکہ مبارکتہ صلی علی برحیم وعلا عالم حمدکہ مجید پامیسی ٹکنیشن کے سٹوڈنٹس کو اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم اپنے لیکچرز کے دوران فرسٹیئر فارمیسی ٹکنیشن کے لیے فارمیسوٹیکس ون سبجیکٹ جو ہے اس میں ہمارا جو چپٹر ہے ڈوزج فارم کا اس کو ہم جو ہے ہم یہاں پہ اپنے لیکچرز کے دوران پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو ہے پچھلے لیکچر میں ٹنکچر ڈوزج فارم جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور اس کو سمجھا تھا آج جو ہمارا نیا چپٹر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نئی جو ڈوزج فارم جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے سولوشن ڈوزج فارم اور سیرپ ڈوزج فارم جو ہے اس کو ہم نے جو ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اور اس میں جو ہے جو ہماری ڈرگ ہے ایکٹیف فارمیسوٹیکل انگریڈینٹ ہیں یا تمام جو ایکسیپینٹس جو ہیں وہ سولوبل ہوتے ہیں سولوینٹ کے اندر یا وہیکل کے اندر حل ہو جاتے ہیں کمپلیٹلی ڈیزولو ہو جاتے ہیں یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں سولیڈ جو ہے وہ لیکوڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیزولو ہونے کے بعد ہمیں جو ہے وہ نہیں ہم پہ ہمیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا چیز کے اندر ڈالی ہے اور تمام جو ڈوزج فارم ہے وہ یک جان اور ہوموجینیس اندر آتی ہے لیکن کچھ ہمارے ایکٹیف فارمیسوٹیکل انگریڈینٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر پروپٹی ہوتی ہے کہ وہ سولیمنٹ کے اندر یا وہٹر جو وہیکل کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی صورت ڈیزولو نہیں ہو سکتے وہ انسولیبل ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس کو جو ہے پیشنٹ کی بہتری کے لیے بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے تھرپیٹکس کے لیے ہم نے اس کو کسی ڈوزج فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر ہم ان انسولیبل ایکٹیف فارمیسوٹیکل انگریڈینٹ کو ہم اس وہیکل کے اندر وارٹر کے اندر ہم ڈیسپرس کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈیزولو تو نہیں ہوتی اس کو ہم ڈیسپرس کر دیتے ہیں ڈیسپرس کے میننگ ہوتا ہے پھیلا دینا تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ان چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو بہت ہی مانیوڑ چھوٹے سائز کے پارٹیکلز کو ڈرک کے پارٹیکلز کو ہم اس وہیکل کے اندر مجورٹی میں ہم کیونکہ اب جانتے ہیں کہ ہم وارٹر کا استعمال کرتے ہیں اس وارٹر کے اندر ہم اس کو ڈیسپرس کر دیتے ہیں ہم پھیلا دیتے ہیں کیونکہ وہ سولوبل تو ہو نہیں سکتی لیکن ہم نے اس کو ڈوزج فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم پھر اس ایکٹیو فارمسوٹیکل انگریڈینٹ کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو ہم اس وہیکل کے اندر ہم ڈیسپرس کر دیتے ہیں تو ایسے ایسی ڈوزج فارم کو ہم ڈیسپرس سسٹم کہتے ہیں پورے ہم جو ہے اس کے اندر جو ہے آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ڈیسپرس سسٹم کے اندر دو طرح کی ڈوزج فارم جو ہے وہ کیٹیگرائز ہوتی ہیں ایک سسپینشن اور دوسرا جو ہے وہ ایمالجینٹ جب ہم سالیڈ ڈرگ کو وہیکل کے اندر دسپرس کر دیتے ہیں یونیفارملی دسپرس کر دیتے ہیں تو اس ڈوزج فارم کو ہم سسپینشن کہتے ہیں جب ہم کسی ایمیسیبل لیکوڈ کو دوسرے وہیکل کے اندر ہم ڈیسپرس کر دیتے ہیں تو اس ڈوزج فارم کو ہم کہتے ہیں ایملیان جی آگے چل کے ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو ڈسپرس سسٹم کیا ہے these are the type of preparation containing undissolved اور immiscible drug distributed throughout the vehicle یہ ایسی ڈوزیج فارم ہے جس کے اندر ہم undissolved drug اگر وہ solid drug ہے تو undissolved ہوگی اس کو یا اگر وہ liquid drug ہے اور وہ immiscible ہے وحیکل کے اندر اس کو ہم یونی فارملی پورے کے پورے وحیکل کے اندر چاروں طرف جو ہے اس کو ہم پھیلا دیتے ہیں ڈسپرس کر دیتے ہیں ایسے سسٹم کو ایسے گروپ آف ڈوزیج فارم کو ہم ڈسپرس سسٹم کہتے ہیں اب وہ ڈسپرس سسٹم چاہے ہماری drug جو ہے انڈیزولڈ ہے solid فارم کے اندر ہے یا وہ immiscible ہے وہ liquid فارم کے اندر ہے تو اس سسٹم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو فیزز ہوتی ہیں دو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فیزز کے اندر وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو انڈیز پریپریشن دیر آر ٹو ڈیفرنٹ فیزز پہلی فیز کو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپرسڈ فیز ڈسپرسڈ فیز ایسی فیز جس کو ہم نے وحیکل کے اندر پھیلایا ہوا ہے یہ آپ کو جو بلوش کلر کے with the red outline جو ہے آپ کو ڈرگ کے پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے ڈسپرسڈ فیز ایسی فیز جس کو ہم نے پھیلایا ہوا ہے وحیکل کے اندر اس کا دوسرا نام جو ہے اس کو ہم discontinuous فیز بھی کہتے ہیں continuous فیز continuous کا مطلب ہوتا ہے متواتر discontinuous فیز ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک پارٹیکل یہاں پڑا ہوا ہے اس کے اندر گیپ نظر آ رہا ہے دوسرا پارٹیکل پھیڑا ہوا ہے پھر اس کے اندر آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے تو تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ نہ نظر آنے والے گیپ کے ساتھ جو ہے یہ different جو پارٹیکلز ہیں چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جو ہے اس کو پھیلایا ہوا ہم نے اس لیے ان کو ہم اس کے لیے اس فیز کو discontinuous فیز بھی کہتے ہیں اس کا ایک اور تیسرا نام ہے کچھ بکس کے اندر اس کو انٹرنل فیز کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس باہر والی فیز کے اندر جو ہے اس کو ہم نے پھیلایا ہوا ہے اس کے لیے اس کو انٹرنل فیز بھی کہا جاتا ہے تو پہلی فیز جو ہے اس کے تین نام ہو جائیں گے dispersed فیز یا اس کو ہم discontinuous فیز بھی کہتے ہیں اور اس کا تیسرا نام جو ہے کچھ بکس کے اندر اس کو انٹرنل فیز کے طور پہ بھی جو ہے وہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے اور تو یہ جو ہے mostly جو ہے وہ solid فارم کے اندر ہوتی ہے لیکن emergence کے کیس میں یہ liquid state کے اندر بھی ہو سکتی ہے یا جو ہے یہ کوئی gaseous فارم کے اندر بھی ہو سکتی ہے یہ dispersed phase discontinuous phase یا اس کو ہم انٹرنل فیز بھی کہتے ہیں دوسری فیز کیا ہے dispersion phase یا dispersing phase بھی ہم اس کو کہتے ہیں یا dispersion medium بھی کہتے ہیں جس میں اس ہم نے انٹرنل فیز کو یا discontinuous فیز کو ہم نے disperse کیا ہوا ہے پھیلایا ہوا ہے یہ mostly 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 جو ہے جو dispersion phase جو ہے یہ liquid ہوتی ہے لیکن sometime جو ہے یہ gaseous form کے اندر بھی ہوتی ہے تو اس کے بھی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو phase ہے dispersion phase جو ہے اس کے اس کو بھی جو ہے وہ تین ناموں سے جو ہے وہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے ایک تو dispersion medium جو یہاں پہ آپ کو mention کیا ہوا ہے نظر آیا ہے دوسرا اس کا نام ہے continuous phase یہ تمام چاروں طرف جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے اس کے درمیان کوئی gap نہیں ہے اس کے molecule آپس میں جوڑے ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ continuous phase کہا جاتا ہے اور تیسرا نام جو ہے اس کو external phase کے طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو جانا جاتا ہے تو dispersion phase continuous phase اور پھر external phase اس کے طور پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے تو زیادہ تر جیسے میں نے کہا یہ liquid form کے اندر ہوتی ہے لیکن sometime جو ہے وہ gaseous state کے اندر بھی جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پائی جاتی ہے تو اس کو vehicle بھی کہا جاتا ہے جس جس اس liquid کے اندر جس کے اندر ہم drug کو یا تو distribute کریں گے یا ہم اس کو جو ہے وہ پھیلا دیں گے emulsify کریں گے دونوں مل کے phases phase one اور phase two جو ہے dispersed phase اور dispersion phase مل کے جو ہے جو سسٹم بناتی ہیں اس کو ہم dispersed system کہتے ہیں یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں discontinuous phase اور continuous phase مل کے جو سسٹم بناتی ہیں جو dosage form بناتی ہیں اس کو ہم dispersed سسٹم کہتے ہیں یا internal phase اور external phase مل کے جو سسٹم بناتی ہیں جو dosage form بناتی ہیں اس کو ہم dispersed system کہتے ہیں dispersed system کے اندر the particles of the dispersed phase are usually solid material جیسے میں نے پہلے کہا کہ زیادہ تر جو ہے یہ solid حالت کے اندر ہوتی ہیں یہ drug جو ہے وہ solid form کے اندر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے particles کی shape میں ہوتی ہے تو اس case میں ہم اس کو suspension کہیں گے that are insoluble in dispersion medium وہ external phase کے اندر کیونکہ وہ dissolve نہیں ہو سکتی وہ insoluble ہوتی ہے تو اس کو ہم پھر جو ہے وہ external phase کے اندر جو ہم اس کو disperse کر دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں تو ایسے ان case کے اندر اس case کے اندر جو ہم اس کو ہم کہتے ہیں it is a suspension لیکن جو ہے وہ liquid بھی ہو سکتا ہے کوئی immisible liquid بھی ہو سکتا ہے تو اس case میں پھر ہم اس immisible liquid کو دوسرے liquid کے اندر ہم جو ہے اس کو بھی disperse کر دیتے ہیں تو ایسی جو ڈوزیج form ہے اس کو ہم emulsion کہتے ہیں ہم ان کو detail میں آگے اور emulsion کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنا جاتے ہیں اب یہاں تک ہم کہیں کہ وہ drug solid form کے اندر ہے اور وہ insoluble ہے اس liquid کے اندر تو ہم اس drug کے solid particles کو پھلا دیتے ہیں disperse کر دیتے ہیں تو اس case میں اس ڈوزیج فارم کو کہیں it is suspension اور اگر ہماری drug جو ہے کیونکہ بہت سارے جو ہیں وائٹمانز جو ہیں وہ بہت ساری ایسی ڈرگ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ liquid form کے اندر اور oils کے اندر آئلی فارم کے اندر آئلی جو کے آئل جو ہیں وہ مسیبل نہیں ہو سکتے دو ٹائپ ہیں oil in water اور water in oil تو یہ جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے کہ oil in water emergence کیا ہوتے ہیں اور water in oil emergence کیا ہوتے ہیں تو in the case of emergence the dispersed phase is liquid اور suspension کے case میں ہماری dispersed phase ہوگی یا internal ہوگی وہ solid ہوگی یا وہ gaseous form کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور emergence کے case میں ہماری internal phase جو ہے یا dispersed phase جو ہے وہ liquid form کے اندر ہوگی تو اس کو emergence کہتے ہیں internal phase جیسے ہم نے پڑھا کہ emergence کے case میں جو internal phase ہے وہ liquid ہوتی ہے suspension کے case میں جو ہے وہ solid ہوتی ہے لیکن sometimes جو ہے وہ gaseous form کے اندر بھی ہو سکتی ہیں and vice versa جیسے aerosols کے case میں in the case of an aerosol the dispersed phase may be small air bubble اب dispersed phase جو ہے وہ gaseous form کے اندر یا bubbles کے اندر بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ liquid کے اندر یا air کے اندر ہم اس کو suspend کر دیتے ہیں یا dispersion also consist of droplets of the liquid in air تو یہ aerosol کی جو dosage form ہے اس کو بھی ہم جو ہے ہم جو اس chapter ہے اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو dispersed phase جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہ solid بھی ہو سکتی ہے that can be liquid یا gaseous form کے اندر بھی ہو سکتی ہے تو the particles of the dispersed phase very widely in size جو dispersed phase ہے جو internal phase ہے جس کو ہم discontinuous phase بھی کہہ رہے ہیں اس کے particle size جو ہے وہ بہت زیادہ matter کرتا ہے اس particle size کی بنیاد پہ جو ہے اس کو مختلف جو ہے وہ categories کے اندر جو ہے وہ divide کیا جاتا ہے یا اس کو categorize کیا جاتا ہے تو پہلی جو category ہے that is fine dispersion کیونکہ اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو particle size of the internal phase ہے وہ بہت matter کرتا ہے تو 0.5 micron سے لے 10 micron تک جو size ہوگا جو internal phase کا size ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ fine dispersion کے اندر لے کے آتے ہیں اس کے example جو ہے وو مگماز ان جیل ہیں اور اگر particle size جو ہے 1 nanometer سے 0.5 micron تک ہوگا یہ بہت کم جو ہے وہ size ہوتا ہے colloidal تو اس case میں کیا ہوگا ہمارا dispersion ہے وہ colloidal dispersion کہلائے گا اسی طرح course dispersion جو ہے course کے meaning جو ہیں وہ تھوڑے سے rough کے meanings میں آتے ہیں تو course dispersion ایسے dispersion ہوں گے یا ایسے dispers سسٹم ہوں جس کے اندر جو internal phase کا particle size ہو وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو dispersion course dispersion ایسے dispersion ہوتے ہیں جن کا جو containing course particle usually 10 micron سے لے 50 micron تک جس کو micrometer بھی کہتے ہیں 10 micrometer سے لے 50 micrometer تک جو ہے وہ اس کا size ہوتا ہے تو course dispersion کے اندر جو internal phase کا particle size ہے وہ fine dispersion اور collider dispersion سے زیادہ ہوگا اور suspension اور emergence جو ہیں وہ اسی category کے اندر آتے ہیں تو ہم اسی course dispersion کو یا suspension اورلی استعمال کرتے ہیں یا topical product کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح emergence جو ہم topical product کے طور پہ یا internally استعمال کرتے ہیں وہ course dispersion کی category میں آتا ہے تو اس کے اندر internal جو phase ہے اس کا particle size جو 10 micron سے لے 50 micron تک ہوتا ہے تو یہ جو particle size ہے یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے یہ examination point review سے multiple choice question کے اندر جو ہے وہ important ہے تو یہ آپ کے multiple choice question کے اندر آسکتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو internal phase ہے یا external phase ہے جس کو discontinuous اور continuous phase کہہ سکتے ہیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا کہ internal phase جو ہے وہ liquid بھی ہو سکتی ہے وہ solid بھی ہو سکتی ہے وہ gaseous form کے اندر بھی ہو سکتی ہے اسی طرح dispersion phase جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ liquid ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم جو ہے وہ aerosols کے case میں وہ gaseous form کے اندر بھی ہو سکتی ہے تو disperse phase جو ہے اگر disperse phase liquid ہو گی اور dispersion medium یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اگر internal phase liquid ہے اور external phase gaseous form کے اندر ہے تو ہماری جو جو disperse phase کے اندر جو dosage form گی اس کو aerosols کہتے ہیں اور ان کو liquid aerosols کے اندر لے کے آتے ہیں اس کی example جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں جو ventoline inhaler ہیں اس طرح کے inhalers ہیں وہ اس category کے اندر آتے ہیں اگر disperse phase جو ہے یا internal phase جو وہ solid ہے اور آپ external phase جو ہے وہ gaseous form کے اندر ہے وہ بھی جو ہے وہ aerosols کی جو ہے کے اندر آتے ہیں ڈرائی پاوڈر انہیلر کہتے ہیں ڈی پی آئی ز یا ڈرائی پاوڈر جو ہے وہ انہیلر جو ہیں انہیلر کہتے ہیں تو اور اسی طرح اگر internal phase بھی liquid ہے immisible liquid ہے اور external phase بھی کوئی دوسرا immisible liquid ہے تو اس case میں جو ہمارا جو ڈوزج فارم ہوگی اس کو ہم emulsion کہتے ہیں اور اس کی جو اگزیمپل ہے بہت ہی جو ہم common کہہ سکتے ہیں یا best emulsion کہہ سکتے ہیں قدرتی طور پہ natural emulsion جو ہے جو milk ہے جو کے جس کے اندر fats جو ہیں وہ ڈیسپرس ہوتی ہیں لیکوڈ کے اندر واتر کے اندر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں the best emulsion the best natural emulsion is milk اسی طرح solid اگر آپ کے جو ڈیسپرس phase یا انٹرنل phase solid ہے اور external phase liquid ہے تو پھر اس case میں وہ suspensions بنتے ہیں اس کی بہت ساری اگزیمپلز ہیں سسپینشن کی بھی تو اس کے اندر aluminium hydroxide سسپینشن یہاں پہ اگزیمپل بتایا گیا اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی اگزیمپلز ہیں جو کہ ہم سسپینشن کے اندر ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں تو یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک یہاں ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں آگے چل کے ہم اگلے لیکچرز کے اندر مزید جو ہمارے ڈوزج فارم ہیں ڈسپرس سسٹم سے ریلیٹیڈ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اللہ کامی ناصر ہو السلام